پاکستان میں اس وقت مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور موسم سرما کو بہت سارے لوگ انجوائبی کر رہے ہیں اور جہاں جہاں برفباری ہو رہی ہے وہاں سے بھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے زندگی کافی مشکل ہوئی ہے بلخصوص اگر بات کی جائے کشمیر کی اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ برفباری اور بارشوں سے اب تک پچپن لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں یہ ڈزاسٹر مانیجمنٹ آتھارٹی کے جو آفیشلز ہیں یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے اور ابھی جو برفانی تودہ گرنے کے بعد سے نقصانات کی اطلاعات ہیں وہ بھی کافی سنگین ہیں مختلف میڈیا چینلز مختلف میڈیا ریپورٹس مختلف آداد و شمار کوٹ کر رہے ہیں ہماری دعا تو یہ ہے کہ جو کم سے کم آداد و شمار ہیں وہی مصدقہ ہوں لیکن درجنوں افراد کی ہلاکت کی خبریں ہیں جی اور درجنوں افراد کے جہاں باکھ ہونے کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً پچاس سے زائد ایسے لوگ ہیں جو ابھی برف کے تودے کی وجہ سے مسنگ ہیں یا تو وہ اس تودے کے نیچے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور موسم کیونکہ کافی سخت ہے تو اس وجہ سے یہ پروسس کافی دشوار ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کیونکہ موسم بہت شدد کی طرف جا رہا ہے تو جس چیز کے اشتر ضرورت ہے اس وقت سرکاری سطح پر عوامی سطح پر وہ یہ ہے کہ یہ موسم جو شدید ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے جس طریقے کی قدرتی آفتیں ہو رہی ہیں ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے کس طریقے سے ایسی آگاہی مہم چلائی جائے کیا ایسی تدبیر کرنی چاہیے کیا ایسی احتیاط کرنی چاہیے اور کس طریقے سے سیف گارڈ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے نقصانات سے بچا جا سکے پاکستان میں اوورال اگر کلائیمٹ چینج کی حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی کامپریہنسیو پالیسی سرکاری سطح پر نہیں ہے اور چاہے وہ گلیشیرز پگلنے کی بات ہو بارشوں کا جو سائیکل ہے وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہو گیا جو سموگ کا ایشو ہے اس کی وجہ سے اتنے حادثے ہوئے ہر جگہ پہ بدترین پولوشن کی رینکنگ میں پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جو سارے مسائل ہیں یہ صرف فیکٹس اور فگرز کوٹ کر دینے سے ان مسائل کا تدارک ممکن نہیں ہے اس وقت سرکار کو جائے کہ وہ بیٹھیں اور ایک کمپریہنسیو پالیسی بنائیں کلائمٹ چینج جن جن علاقوں کو برے طریقے سے ہٹ کر رہا ہے جن جن پہلوں کی وجہ سے پاکستان میں ایک معصوم جانوں کا زیاں ہو رہا ہے عام آدمی کی زندگی برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے سرکاری سطح پر کوششیں ہونی چاہیے اور صرف کاغذوں کے اوپر پالیسی نہیں بننی چاہیے بلکہ امپلیمنٹیشن کے فیز کی طرف بھی ہمیں جاتا ہوا نظر آنا چاہیے کیونکہ ساری دنیا کلائمٹ چینج کے اوپر بیٹھ کے نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ انہوں نے اس کے حل نکالنے کے لیے بھی کافی وہاں پر پیش رفت ہو چکے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا تو آئی ہوپ کہ اس طرح کے نقصانات کی خبریں ہم ساری زندگی نہیں سنتے رہیں گے بلکہ پاکستان میں نظام اس طریقے کا بن جائے گا پاکستان میں احتیاط اس لیول پر پہنچ جائے گی اور سرکار کی طرف سے بھی اور جو متلکہ ادارے ان کی طرف سے بھی ایسے صدباب ہو جائے گا ان مسائل کا کہ عام لوگوں کی زندگی اس طرح کے حادثات سے متاثر نہیں ہوگی عام لوگوں کی جانے زائے نہیں ہوں گی ابھی تو میں صرف ہوپ ہی کر سکتی ہوں لیکن میری دعا ہے کہ پاکستان جلدہ جلدہ اس معاملے میں کسی پیش رفت کی طرف بڑے